یوگیز آیرویدہ چار پیڑھیوں سے رکھ رہی ہیں آپ کی تندرستی کا خیال 15 سال کی عمر میں تھوڑا سا اینرڈی زیادہ رہتی ہے اوبریٹنگ کرنے ہیں بچوں بہت زیادہ اوبر پاورڈ اینرڈی ہو جاتی ہے تو ریجی کا ہی نہ کہی وہ غلط جگہ یوز ہو جاتی ہوں گے ان ٹامز آف جیسے میں یہ لے کے چلتا ہوں 18 سال کے ہمارے پاس پیشنٹ ہے میہربان جی میہربان سنگھ سردار ستنام سنگھ جی لڑھیانا میں ہمارے پاس وزٹ کر رہا تھا انہوں نے پاس ہے ان کو چیز میں دیکھ کے چلتا ہوں تو 13 سال کی عمر سے ہی ان کو 14 سال کی عمر سے ہائٹ ہیلت اچھی ہے تو 13 سال کی عمر سے ہی یوز ٹو ہیب لائک ان کو بیڈ بغیرہ ویٹ لیفٹ کرنا تو ایسی چیزوں کی ان کو تھوڑے چی آدھت تھی Angz weight was a bit overweight تو ایتری چھوڑی عمر میں ان کا ویڈ بھی جیسے 86 kg رہا ویڈ بھی ریدیوز ان کا ہے ڈی ٹاوکس کے ساتھ ویڈ بھی ریڈیس ہو رہا ہے ویڈی کو سیل بھی جیسے ان کا میں آپ کا آلٹر سوڈ ان کو شیئر کرتا ہوں آپ کو تو انہوں نے تین جولائی دو ہزار انیس میں جو آلٹر سوڈ کرایا تھا تو ان کا جو آلٹر سوڈ تھا جو دوکٹر نے ان کو لیفٹ ویڈی کو سیل میں ان کو دیاغنوز کرا تھا that was around 4 mm یہ جو آپ پڑھیں گے ان کا 4 mm ہے that was on 2nd 3rd جولائی سوری 3rd جولائی 2019 تو انہوں نے انہوں نے ہمارے پاس جب ٹریٹمنٹ شروع کرا وہ ایک ان کا آلٹر سون تھا یہ سپائن پوزیشن لیٹ کر جو میں پہلے بھی کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں انہوں نے ہمارے پاس 27 سات کو شروع کرا یعنی کہ اب دازن ایک سال باز انہوں نے ہمارے پاس ٹریٹمنٹ شروع کرا 2020 میں جب 2020 میں انہوں نے ہمارے پاس ٹریٹمنٹ شروع کرا تو پربو کرے پاس ماتر پانچ ہفتے میں جو ان کا 4 تھا 4 mm مارہ تھا ماتر پانچ ہفتے میں 50% ریکاور کرا بچے نے اور اس بچے کے ہمت ہے اس نے ڈائیٹ پہ بھی کنٹرول کرا ڈائیٹ بھی تھوڑا زیادہ تھا اس کا اوبرویٹ تھا چھوٹی عمر ہے 85-90 کیجیز ویڈ کے بیچ میں بچہ رہ رہے تو پلس اس کا جو بولز میں پین ہے وہ بھی بہت ریکاور ہوا اور اس کے لئے آپ دیکھیں گے یہاں پہ پیشنٹ کے بھی پروپر سگنیچر ہے فادر کے بھی سگنیچر ہے ستنام سنگے بگوز 80 میرے بچے ہمارا فرز بنتا ہے اور ان کا یہ جو بچے کا پروپر لائن آف ٹریٹمنٹ ہے وہ ٹریٹمنٹ جو ہم لوگ پانچ ہفتے سے دے رہے ہیں پروپر جو بچہ اس میں ریزلٹس لے رہا ہے تو میرا کہنے کا مطلب اس ویڈیو کے ذریعے یہ ہے کہ بچوں کو آپ ڈائیٹ دیں ہیلدی دیں بٹھ اوبر ایٹنگ سے کاران جو بچے موٹا ہو جاتے ہیں اوبر ویٹ ہو جاتے ہیں تو وہ اوبر ویٹ ہونا بھی ان کے لئے آگے جا کے سمسحہ بنتے ہیں تو آگے جا کے ان فیوچر رہتا ہے کہ جیسے انہوں کی چھوٹی عمر 18 سال ہے وہی بیس پچیس سال کی عمر کے بعد ان کو جا کے ایشوز رہتے ہیں کہ ہاں بھی ڈائیٹ دے کانٹ ریڈیوز دیر ویٹ کیونکہ ان کے کپیسٹی بن جاتے کھانے کی اتنی تو دھیرے دھیرے وہ ایٹی فائی وگر 18 سال کے منہ تو بیس بائیس میں چوبیس میں ملے لے کے چلتے ہیں وہ نائنٹیز میں پہنچ جائیں گے پہ پچیس پلس میں پہنچے تو ہنڈڈڈز کے قریب کراس کر جائیں گے تو بچہ اوبر ویٹ ہائر اس کے قرآن پھر ہماری دکھتے بڑھتی ہیں ہمارے انرجی لیول ہوتا ہے ہم سپورٹس میں بہت زیادہ ایکٹیو نہیں رہ پاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں پھر ہم لوگ ڈراؤ بیکس لیتے ہیں یا جیسے اس بچے کی کیس میں اس کو جب انرجی زیادہ تھی تو فیزیکل ورک آؤٹ تو کر رہے تھا پٹ اس نے جو پرسنلی مجھے بتایا کہ مجھے عادت تھی کہ ہمیں پہ کچھ نہ کچھ ویٹ لیفٹ کرنے کی مجھے عادت تھی انرجی بہت زیادہ رہ دیتی گھر میں بیٹ اٹھا کے درودر گھما دینے یا چلینڈرز موب کر دینے یا ہیوی ویٹ کچھ چیزیں اٹھا کے درودر کر دینے تو ویچز کرنا دھکت نہیں ہے بٹ اس کا جو پوشچر ہے وہ غلط ہوا پوشچر غلط ہوا تھوڑا دھان سے نہیں کر رہا جس کے کارن ان کو اس چھوٹی عمر میں دوویدہ سے جوزنا پڑ گیا اٹھا سال کی عمر تو ماتر کچھ بھی نہیں ہے یہاں گیج ہے تو اتھا ہی چھوٹی عمر میں اس کے علاوہ بھی لوگ ڈان میں میرے پاس کئی ایسے بچے ہیں ریلیٹیٹو چندگر پریفری سے جو 18 سال کی عمر میں جیسے انہوں نے لوگ ڈان سے جنوری فیبری میں انہوں نے بہت ہیوی ویٹ لیفٹ کرے لیک پریس لگائی یا انہوں نے ہیوی سکوائٹس لگائی تو ہیوی سکوائٹس انہوں نے لگائی اراؤن ہنڈڈ کے جیز پلاس کوئندل سے اوپر تو اتنی چھوٹی عمر میں میں رائے دیتا ہوں اپنی سمرتھا کے اندر رہ کے ہی ورجش کریے ایکسسائز اپنی جو باڈی کی لیمٹس ہے جتنا آپ کا باڈی کا ویٹ سہن کر سکتی ہے لائٹ ویٹ سے سٹارٹ کریے دھیرے 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 تھوڑا تھوڑا کریز کریے بٹ چھوٹی عمروں میں 13-19 سال 20 سال کے عمرے وہاں آپ تارگیٹ رکھ رہے ہیں جیٹ ورکروسنگ ابو وان کوئندل تو اگر آپ کی باڈی میں سٹیبلیٹی سمرتھا ہے آپ کی لیگز میں شیورنگ نہیں ہوتی ہے اتنی سپریندھ ہے آپ کی لیگز میں تو اٹھائیے ادروائز میں رائے نہیں دوں گا اپنے آپ کو گھڑے میں مدھ کے لیے تاکہ اتنی چھوٹی عمر میں آکے جو میرے پاس پیرنٹس آتے ہیں ان کی آنکھیں دیکھنے والی ہوتے ہیں کہ اتنی چھوٹی عمر میں بچے کی سرجری کے بارے میں کیا سوچا جائے اور کئی باری ایسے کیسز ہوتے ہیں میچرلی ایسے کیسز ہوتے ہیں جو کریٹ 4-4-5 ویڈی کو سیل رہتے ہیں جن کو میں میڈیسن کے ذریعے ٹریٹ کرنا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے میرے جن کو جواب دینا پڑتا ہے کہ بیٹا میں ویڈی کو سیل کا تیرا میڈیسن سے علاج نہیں کر پاؤں گا تو فیلال سرجری کروالو کروانے کے دو مہینے بعد تین مہینے بعد آ جانا دوبارہ ویڈی کو سیل نہیں ہونے دوں گا اس چیز کا حل میں کر کے دے سکوں گا بٹ آپ اس کامپلیکیشن تک پہنچے ہی کیوں کہ جس کے قرارن آپ کو اتنا دکھ ہو آپ کے ماتا پتا کو دکھ ہو اس کے بعد سرجری ایک بہت بڑی ٹینشن ہے کیونکہ سرجری اگر ہو جاتی ہے سب سے بڑا بھی یہ لے کے چلیے جو یوٹ نے اگر آپ نے سیول سرسز میں کہیں میں بھی جانا آنٹ فورسز میں جانا ہے یا نیری ملٹری کسی چیز میں بھی جانا اگر آپ کو جو بھی ایکزامز اگر انڈی اے ریلیٹیڈ دینے ہیں سارے کچھ بھی ایکزامز سیول سرسز میں آپ کی اس میں وہ آپ کو لیں گے ہی نہیں کیونکہ آپ کی بڑی میں کٹ لگا ہوا ہے تو تھوڑا سائز چیز کو سافدھانی یوٹ کے لیے میرے لیے بہت بڑا یہ ایک ریکویسٹ ہے اپنی سمجھداری سے چلیے سوج بوچ سے چلیے جلد بازی میں مت اپنے آپ کو دھکے لیے کسی کو دیکھ کے اپنے شریف کے ساتھ کھلوار مت کریے آپ کی بڑی ہے آپ کی بڑی کو آپ کو کیسے سٹیبل رکھنا ہے اپنی زندگی کو کیسے صحیح بنانا ہے کسی بھی تیراکی کو دیکھت رہتی ہے آپ ہمارے دیوے ٹیلی فون نمبروں پر کال کریے پوچھئے کچھ قواریز ہیں ہمارے دیوے ووٹس اپ نمبر پر آپ قواری کوششن ڈراب کر سکتے ہیں آڈیا میسیج ڈراب کر سکتے ہیں ہماری کلینک سہ چنڈی کر لودھیانہ جلندر بہاں پر آپ بھیسٹ کر سکتے ہیں آن لائن کنسلٹیشن کے ذریعے دوائی ڈھاک رہی مانگوا سکتے ہیں کروس در ورل کہیں مانگوا یہ لوگڈان میں بھی ماری دوائیاں جاتی رہی ہیں کوویڈ میں بیچ میں کوئی ایسے دیکھ کر نہیں رہی ہے اب نشچ انتوں کے صحیح اور ستھائی علاج لیجے اور سب سے پہلے ساوڈھانی رکھنا بہت ضروری ہے ساوڈھانی پریونشن اس بیٹر دن کیور بہت ہی سیمپل شبد ہے بر اس شبد کا بہت ہی گہرہ حرث ہے اگر آپ اس چیز کو سمجھ جائیں تو آنے والا یوٹ اس ویڈی کو سیل جیسی جو بیماری آئی ہے ناموراد بیماری آئی ہے جس نے بہت زیادی انفرٹیلیٹی ایشیوز بڑھا دھی ہیں لوگوں میں تو وہ ابھی سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں کیونکہ ویڈی کو سیل میں آپ ینگ سے کے علاوہ جو میڈل ایج والے بھی ہیں ٹوئنڈی فائی ثرٹیز میں بھی ہیں جو بہت ہیوی جم کر رہے ہیں ان کو بھی فیاملی پلان میں دکھت آئی ہیں کہ پہلا ایک بچہ ہوگا دوسرا بچہ نہیں ہو پا رہا یا پہلا ہی بچہ فیاملی پلان نہیں ہو پا رہی ہے سو سپرم نہیں بن پا رہے ہیں انفرٹیلیٹی ہو رہی ہے تو یہ چیزیں بہت زیادہ دکھتے ہیں تو آپ کو سب کو ریکویسٹ کروں گا بھائیوں کو میرے چھوٹے بھائیوں کو کہ میرے بھائی ان چیزوں سے بہار نکلیے اپنی لائپ کو سٹیبل اور سمود بنائیے اور خوشال زندگی جیجیے اور ہیلتی کھائیے کچھ بھی دکت ہو آپ ہمارے نمبرز پہ دیئے پہ کال کریے we'll try to help you as well as possible نمشکار سشکار سوست شریرم سربوچ سکھم